موسیقی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت ہے اور میرے آقا عشاء الحمدللہ وطفا موسیقی 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 میں نے آج بھی اس آیتِ کریمہ کی جلاوک اشتر اپنے سے کیا ہے اشاد ربانی ہے اللہ تبارکہ وطارہ اشاد خرماتا ہے سورہ ملین کی آئے بے شکت جو لوگ ایمان لائے اور دنوں میں نیک آمال کی سید علوہ رحمان بھٹا رحمان پربا بگار رب العالمین جو رحم حرمانی والا ہے وہ بہت قہیم و قریم ہے ایسے ایمان والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے ظاہر ہے یہ ایمان والے انہیں ایک آمار والے اللہ کے ولی ہیں تقی ہیں اور پرہستار اسی لیے آج اولیاء اکرام کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں قائم ہے ان کی محبت کا سکتہ ان کے دلوں پر چھڑتا ہے اور ہر مومن سنی صحیح الحقیدہ اولیاء اکرام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے اور اللہ نے وعدہ ہی فرمایا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کی محبت کو لوگوں کو دلوں میں ڈال دیں ایسی محبت ڈال دیں کہ تاہوں مسلمان ان کی محبت سے کبھی بھی دور نہیں ہوں گا ہمیشہ ہم سے محبت کرتا ہے ان کے نقش حمل پر چھڑتا ہے اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو چلا کر کامیاب زندگی بناتا ہے کوئی ہی مہینہ ہو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو ہی مدود بانے دین کی بلادت اور وفات سے خالی ہو بلکسوص یہ مہینہ جو ربی اتسانی کا مہینہ ہے جو ہمارے اول سالے اپنگن ہے اس مہینے میں بھی بہت سی ایسی وفات ہوئی ہیں جن اولیاء اکرام کی وفات ہوئی ان کا ان سے بھی منایا جاتا ہے حضور غوث آدم شید سید محید دین حضور قادم جیلانی مرحوم سبحانی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور اس کے علاوہ بھی اولیاء اکرام یہاں تک بنارس کا تعلق ہے تو بنارس یہ ایک ایسا شہر رہا ہے جو ہمیشہ سے اولیاء اکرام شہدائی اسلام کا مرکز رہا ہے بنارس کی گلی گلی چپے چپے پہ شہدائی اسلام اور اولیاء اکرام آرام حرمات اور مسلمان ان کے آستانوں پہ حاضری دیتا ہے اور وہاں سے پیجود اور برکات حاصل کرتا ہے بنارس جہاں مسلمانوں کا وجود کب سے ہوا آپ تاریخ اسلامی پہنے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بنارس میں مسلمانوں کا وجود محمود غدنبی کے دور سے ہوا محمود غدنبی کے ایک بھانجت سید سالار مسعود غادی ان کو غادی میاں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو آپ نے ایک تبلیغی قابلے کے ساتھ اطراف بنارس میں بھیجا بھدرت سید مسعود غادی رحمت اللہ علیہ بنارس میں ان کے نام ہی سے ایک محلہ ہے غادی میاں تو سید سالار مسعود غادی رحمت اللہ علیہ میں سید ملک افزل عربی جن کے نام سے عربی قرآ کا محلہ ہر آباد ہے یہاں تبلیغ اسلام کے لیے بھی رہا ہے ملک افزل عربی رحمت اللہ علیہ جب بنارس میں آئے اور اسلام کی تبلیغ شروع کیونے اسی زمانے میں یہاں اسلام کی کرنے پھیلیں پانچویں صدی ہیری میں بنارس میں ایمان اور اسلام کی کرنے جب پھیلنا شروع ہوئیں تو اسی دور میں حضرت خاجہ سلطان الحن حضرت خاجہ بریب نواز علیہ الرحمت اور بزوان کی تبلیغ اور دین اسلام کی خدمت سے سارا ہندوستان محضور ہو رہا تھا تو کیوں بنارس اس سے محضور ہوتا خاجہ بریب نواز کی نگاہ میں بنارس میں پڑی اور لولا خود اپنے خلیبہ خاص خاجہ نئی احمد قابلی کو بنارس بھی آج بھی معلی قابلی پورا ہے خاجہ بابا کی مسجد ہے اسی سے متصل آپ کا مدار پاک تو حضرت خاجہ نئی احمد قابلی رحمت اللہ حضرت خاجہ قریب نواز کے بہت ہی خاص مرید اور خلیبہ تھے انہوں نے بھی بنارس کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ کی اور ان کے نام سے ہی ایک معلی محسن ہو گیا یہ اللہ والے عجیب ہے کہ یہاں جاتے ہیں اپنی روحانی طاقت کے ذریعہ اسلامی تبلیغ کے ذریعہ انسانی قلوب کے ایمان اور اسلام ڈالنے اتنے محبوب اور مقبول ہو جاتے ہیں کہ انہی کے نام سے بسی ایک محلہ آباد ہو جائے کرتا ہے اور بنارس کے سرزمین آج چینی ہندووں کے ندیگ بھی تیرددار ہے یہاں بنارس میں کاشی ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق یہاں کہیں ہندو رہیں پاپ اور گناہ کریں گے تو وہ چھوڑے نہیں آئے گے لیکن اگر کاشی نگری میں کوئی ہندو آئے گا یہ پہت نگری ہے اور یہاں وہ مر جائے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا گنگا میں جھوکی لگا لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ اپنا انہوں کا کعبہ ہے اور ان کے بعد ایران کے مشہور شاہر شیخ علی حضی جب وہ بنارس میں آئے تو انہوں نے بنارس میں برہمنوں کو رام اور لشمن کی اولاد قرار دیا اور کہا کہ یہی ان کی حقیرت کا کعبہ ہے تو بنارس ایک طرف جہاں مسلمانوں کے لیے ایک بابرکت اور مقدس شہر ہے اور اس شہر کے چپے چپے گلی گلی میں اولیاء اکرام شہدائی اسلام کا وجود ہے ان کے مزارات ہیں ان کے قبور ہیں تو اسی طرح ہندووں کے نزدی بھی بنارس جو ہے کاشر نگری ہے اور ان کا یہ روحانی مرکز ہے یہی سے ان کو گیان ملتا ہے گنگا جمنی تحذیب کا مرکز ہے سارے ہندوستان میں جانا اور پہسانا آتا ہے بنارس کی گنگا جمنی تحذیب دنیا میں مشہور ہے کہ ایک طرف ہندو کی تیبت گاہ ہے دوسری طرف مسلمانوں کا روحانی شہر ہے جہاں ہر طرف اولیاء اکرام کی تعلیمات کا وجود ہے نیکی کا ظہور ہے سچائی ہے انصاف ہے ہندردی ہے ادلو انصاف ہے جہاں کہیں بھی نیکی قانون اور بھرائی کی روشی پائی جاتی ہے بمینی اولیاء اکرام رضواللہ تعالی علی و جمعیم کی تعلیمات کا اثر ہے ان کا فیض ہے آج تک مسلمان ان کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور انشاء اللہ صبح قیامت تک ہوتے رہے ہیں انہیں برائیس کی گلیوں میں اور انہیں برائیس کے پوچھوں میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کا اُرسی بھی اسی مہین میں ہوتا بارہ تیرہ چلدہ اور اُرسی کی تاریخ بھی رضو ثانی کی ہیں اور وفا جو ہے گیارہ رضو ثانی کو ہے ان کا وفا ان کا وفا کی وفا اور وفا ان کا اسی گیارہ رضو ثانی کو ہے آج نہیں ایک دو سو سال نہیں تین سو سال کا زمانہ گزر گیا گیارہ سو چھان چھک ہجری کی بات ہے انہیں تین سو سال ہو گیا اور ذات گرامی آشق رسول کا نام حضرت مولانا سید وارس رسول نمہ رحمت اللہ جن کو ہم مولانا رسول نمہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں مولوی جی کے بارے میں ہم روح جاتے ہیں ان کا آسانہ ہے حضرت مولانا سید وارس رسول نمہ رحمت اللہ ان کی برادے بھی دس سو ستاسی ہجری میں ہوئی اس وقت آلمگیر کا دور آلمگیر کے دور میں آپ کے والد مالد حضرت سید انایت اللہ رحمت اللہ علیہ بنا اس کے قاضی تھے اور ان کے دادا سید شاہ رفور دین رحمت اللہ علیہ تھے جب آپ کے والد مالد سید انایت اللہ رحمت اللہ علیہ بنایس کے قاضی تھے اسی زمانے میں حضرت سید واری حسول علیہ رحمت اللہ علیہ کیونکہ بنایس میں نہیں پیدا ہوئے تھے ان کی جائے پیدا تو جلہ قاضی نو نہ رہ یہ بہت بڑا قصوہ ہے وہیں اے آپ کی گھلاتت ہوئی اور آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ رہتے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا تو بنایس میں آئے حضرت مولانا سید واری حسول علیہ رحمت اللہ علیہ اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے تجریز کا بھی کام انجام دیا یہیں پہ آپ نے قیام فرمایا ایک محلہ ہے بہر لہ جانتے ہوں گے وہاں آگے کٹی سی گوٹھری تیو ہجرہ تھا جب مجزد کی تعمیر جدید ہونے لگی تو اس سنت کے لحاظ سے جہاں بڑھتے ہیں اس طرف کنار ایک ہجرہ تھا اس میں آپ قیام فرما دی تو سفے کٹنے کا ڈل تھا اس لیے ان لوگوں نے ہجرے کو ہٹا دیا لیکن آج بھی آپ جائیں یہ تو دیکھیں کہ وہاں نکھا ہے قیام حضرت مرونہ سید وارس رسول رحمہ 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 جائے قیام صرف ایک پتی لگا بھی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں حضرت کا قیام ہوتا حضرت مرونہ سید وارس رسول رحمہ 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 آباد آپ شاگر تھے ملہ اگراہیم کے ملہ اگراہیم جو ہے شاگر تھے افغانستان میں ایک جگہ رات ہے مولانا محمد رحمہ 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 دادا استاد تھے تو علم و معرفت دونوں کا دریہ چلا ایک طرف علم ظاہر میں بھی آپ جام تھے آپ نے بہت سی کتاب جو عربی میں چھکمی جل میں مولانا عبدالحج رحمہ 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 مصنفات ان کی بہت سے تصریفات ہیں مینہ حاشیہ میر ظاہر و ملہ جلال و تفسیر القرآن الحکیم کہتے ہیں ان کی تصریفات میں جو خاص تصریفات ہیں ان میں میر ظاہر کی کتاب ہے ملہ جلال لکھی آپ بہت سی کتاب ہیں اس لیے کہ وہ زمانے میں حکمت اور منطق کے علوم بہت قروع پر تھے یہ سب منطق اور حکمت کی کتاب ہیں جو حضرت نے تصریف فرمائی لیکن یہ تو ظاہری کتاب ہیں ایک ہوتا ہے ظاہر ایک ہوتا ہے باطن ظاہرا کے دمانے رسول نمہ رسول نمہ کے معنی ہی ہوتے ہیں یہ رسول کی زیارت کران مانی جو مستدری ہوتا اور یہ چاہتا کہ ہمیں سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں جاتا حضرت میں چاہتا ان کی جمال جہاں آرہ سے مشرق ہو رہا تو سالے تین مہینے تک آپ اس سخانہ کی تعلیم دیتے تھے اگر امی مقبار اس پہ پورا اترتا تھا تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی اور جس خواب میں وہ زیارت نبی وہ خواب ہے کیا اللہ اللہ جس کو یہ زیارت حاصل ہو بیدار مقدر اس کا نبی پہ ایمان لائے مگر نبی کی زیارت ہم نے نہیں کی جو لوگ حش کرنے جاتے ہیں روزہ رسول اللہ پہ صلی و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سرکار دو عالم کے قبر پار کی زیارت کرتے ہیں من زیارت قبر و جب سرکار نے فرمایا جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت ماجی ہو گئی من حج و لم ی زنی و خد جفانی جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں نہیں ہاتھی روا میری زیارت نہیں کی گویا اس نے میرے اوپر ظلم کی سرکار پاک کی قبر پاک کی زیارت کھنا خود حضور احمد محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اور میرے آقائے اشارت فرماتے ہیں کہ شیطان تمام لوگوں کی شکل و صورت اکتیار کر پہ خواب میں آ سکتا ہے مگر اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرما ہے بڑے بڑے خدب ہو غوث ہو ولی ہو سب کی شکل شیطان اکتیار کر سکتا ہے مگر ایک ذات ہے کہ اللہ نے اس کو یہ تصرف نہیں دیا کہ وہ ان کی شکل صورت میں آ سکے اور وہ شکل صورت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب خود اشارت فرماتے منظار لا يتمثل الشیطان شیطان میری شکل صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا منہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے جو آتے اور دعویہ کرتے کہ مجھے سرکار کی اجارت ہوئی ہے اس لیے ان دعویداروں کو اللہ کے محبوب نے یہ ساپ کر دیا یہ شیطانی وسواس اور یہ شیطانی وسواس یہ فرما کر حق نے کر دیا کہ جس مسلمان نے سرکار کی خواب میں زیارت کی گویا اس نے میری سچی اور پکی زیارت کوئی شک چوبا اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ میرے آقا کی شک نہیں ہے یہ میرے آقا کا نگرانی چہرہ نہیں یہ تو خواب کی بات ہوئی اور حالت بیداری میں جن کو زیارت ہوتی تھی اندوستان میں دو ایسے غروب ہیں ایک پنارس میں جو ہم سب پلے خوش نصیب ہیں اور ایک دہلی کے اندر اور کچھ کتابوں میں یہ پڑھا کہ ایک آگ دو حضرات اور ہیں جن کو رسول نمائی کا شرف حاصل یا اللہ اللہ حالت بیداری میں بھی زیارت فرماتے تھے آپ اپنی ہتیلی کو لیجئے دائنی ہتیلی کو آپ کو اس میں کچھ لکھا نہیں ملے گا مگر ان کا یہ عالم تھا کہ ان کی دائنی ہتیلی میں جو شغاف ہے اس میں نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ سلم خوشبو آتی تھی مولانا سید وارس رسول رحمت اللہ علیہ کی وہ شخصیت تھی وہ ذات تھی وہ عاشق رسول سے عشق و محبت میں غرقات تھے روبے ہوئے تھے یہاں تک تعلیم علمی کے زمانے ہی عشق رسول غالب تھا ان کے استاد ایک مرتبہ تعلیم علمی کے زمانے ان کے استاد بھی حقہ نوشی کیا کرتے تھے انہیں کیا معلوم کہ یہ عشق رسول سجید ہے اس کا یہ مقام ایک مرتبہ اپنے مدد سے کہ آگر نے کہا جاؤ تیار کر کے لے ہو حضرت مولانا سید وارس حسول رحمت اللہ علی گئے چیلم مگر کو دروس سے کر دیا اور مقدار میں ہے یا کم ہے تو دیکھ نے لگے کہ عدیب عالم ہے ہتیلی پہ ہکہ ہے اور ان کی نگاہ کہیں کچھ اور دیکھ رہی ہے جب بہت دیر ہو گئی تو ان کے اس سادے گرامی نے ایک شاگیت کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یا کتنی دیر میں ہکہ متی جار کر لائیں گے وہ کہاں چلے جب ایک تعلیم ان کا ساتھی کلاس پہ لوگ ہم سبق آیا تو دیکھا کہ عدیب عالم ہے مطلب سے کہ سہن میں ہتہلی پہ خکہ ہے نگاہ کچھ اور ہے جا کی اتلا بھی ان کے سادے گرامی آئے وہ بھی صاحب سروع تھے سمجھ سکتا واپس سلے کچھ دیر کے بعد جب بھاقا ہوا تو خدمت اقدس پہ لے کے گئے اور معذرت چاہی کہ حضرت بہت دیر ہو گئی فرمایا نہیں جب دیر ہوئی میں نے خود گیا میں نے دیکھا کہ آپ کو پر وجد کا عالم آری ہے اس لیے میں واپس سلا آیا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے بڑے آشق رسول ہیں اور اس خدمت کو آپ سے مجھے لینا نہیں چھا آج سے کبھی بھی آپ میرے حقے میں نہ پانی بھریں گے نہ حقہ نوشی کے لئے میرا حقہ لائیں گے میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایسے آشق رسول ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میری خدمت کر میرا حق آئے آج سے میں آپ کی تعظیم کروں گا اس لیے کہ آپ سید ہیں اور عاشق رسول حضرت مولانا سید واری سنمہ رحمت اللہ علیہ کی وہ شخصیت تھی وہ ان کا مقام تھا وہ ان کا درجہ تھا اور ان کی بہت سی قرامات ہیں ایک دو کرامات نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے یہ تو زندگی کا عالم تھا اپنی حیات میں جو ہے ان کو رسول نمائی کا شرع حاصل کہا اس لیے ہم اولیاء اکرام اللہ تعالی مجمعین کی مدارات میں ان کے آستانوں پہ حادیب ہوتے ہیں حضرت امام آزم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا وقت جب قریب آیا تو ان کے سب سے بڑے شاگر حضرت امام ابو یوسف آگ کی خدمت میں حادی ہوئے اس میں یہ لکھا ہوا ہے وسیعت رامے میں حضرت قاضی یوسف نے پوچھا کہ آپ مجھے وسیعت خرمائی یہ حضرت آپ دنیا سے جانے والے حضرت امام آدم اس میں وسیعتوں میں یہ بھی تھا کہ پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اکس من تلاوت القرآن قرآن ملید کی روزانہ بقسرت تلاوت تیرانہ اور اسی وسیعت یہ کی مدارات اولیاء جو مشاہ کے ادام ہے و اکس زیارت من المشاہ اکرام والمقامات المقدسہ اور جو مشاہ کے ادام ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کی قبور کی بقسرت زیارت کرتے رہنا ان کے آستانوں کے حاضری دیتے رہنا آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی آستانوں کے حاضری دینا صحیح نہیں ہے لیکن امام آدم ابو حنیبہ کی خود وسیعت کہ اے مقدسہ کی زیارت کرتے رہنا کیونکہ ان اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کم ہوتی میں نے اولیاء اکرام کا جو تذکرہ چھڑا اور میں جو اولیاء اکرام دیوان اللہ تعالی علی مجمعین کے حالات ان کی سوانے سن کر ان کی تاریخ کو یاد کر کے ان کی صیرت کو پہ کر ہمارے دنوں سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور ہمارا دل ہماری روح ہمارا قلب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے ان اولیاء اکرام کے اذکار میں ان کے ذکر کرنے کی جب یہ فضیلت ہے تو پھر اولیاء اکرام کے فضائر ان کے مناقی کو کون سمجھ سکتا ہے مدربوں نے کہا جب کسی معاملے میں آپ کو تردد حیرانی پیش آجائے تو ان اولیاء اکرام کے آستانوں پہ حاضری دو جہا ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نضول ہوتا ہے سکین آلہ دل ہوتا ہے تو تمہاری پریشانیاں مصیبتیں حل ہو جائیں گی اور تمہارے دلوں میں کوئی تردد نہیں ہوگا تمہارے دل کوئی تنان اور سکون نصیب ہو جائے گا اس لیے کی نولیاء اکرام کے آستانوں میں ہر وقت خدا کا ذکر ہوتا ہے ہر وقت اللہ کا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پرشتے جو ہیں رحمت کے موں کو گھیر لیتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو سکینہ نازل ہوتا ہے اس جبہ اس گھر میں اس جبہ پر اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالی ان تالیوں کا ان تلاوت کرنے والوں کا ذکر فرماتا ہے تو یہ وہ میرے بندے ہیں جو میرا قرآن پڑھ رہے ہیں میری کتاب پڑھ رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول وہی پہ ہوتا ہے جہاں ذکر خدا ہو جہاں ذکر حبیب خدا ہو اور جہاں ذکر اولیاء اللہ اے ایمان والوں اولیاء اکرام سے محبت کر ان کے آسانوں پہ حاج نہیں دو ان کے لئے انسان سواب کرو وہاں جا کے قرآن پڑھو اور ان سے محبت عقیدت ان کے لقش قدم پر شرعے کے لئے اپنے کو تیار رکھو یہی ہے نگات کا دلیہ دنیا میں بھی اور کامیابی نہیں بھی اوہب صالحین وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَا اللَّهَ يَرْوَقُنِ صَلَاحًا بد اس کی شیر پہ میں تقریق ختم کر دیتا ہوں کسی شاید نے کہا ہے میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں صالحین سے محبت کرتا ہوں مطلقی پرہیزگار انسانوں سے میں محبت کرتا ہوں امید ہے کہ اللہ مجھے بھی تقوی طہارت اور میری بھی اصلاح فرما دے گا اور مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلائے گا اللہ ہم سب کو علیاء کرام کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توبیق لطی بتا فرمائے آمین مجاہ سید مرسلین واقع دعوان الحمد اللہ رب العالم مجاہ لطی